موسیقی آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز میں ہوں شوکت علی صوفی پیش ہے آنچ دن بھر کی کچھ اہم خبریں عالمی وبا کرونا وائرس کا خیر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں کرونا متاثرین کی تعداد ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ ہلاک شدگان کی تعداد پانچ لاکھ اٹھ ست ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے کوئٹ انیس کے کیسز کے معاملے میں امریکہ دنیا بھر میں پہلے برازل دوسرے اور ہندوستان تیسرے مقام پر ہے وہیں اس وبا کی وجہ سے ہوئی ہلاکتوں کی تعداد کے معاملے میں امریکہ پہلے برازل دوسرے اور برطانیہ تیسرے مقام پر ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد کے لحاظ سے ہندوستان آٹھ میں مقام پر ہے ملک میں کرونا وائرس کے شدت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لگاتار دوسرے دن بھی ساڑھے اٹھائیس ہزار سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں جسے متاثر افراد کی تعداد بڑھ کر تقریباً آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار ہو گئی ہے مرکزی وزارہ سہیت کی جانس سے پیر کے روز جادی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے اٹھائیس ہزار ساتھ سو ایک نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو ایک دن میں سب سے زیادہ کیسز ہیں جس سے متاثر افراد کی مجموعہ تعداد بڑھ کر آٹھ لاکھ اٹھتر ہزار دو سو چوپن ہو گئی ہے اس سے قبل اتوار کے روز اٹھائیس ہزار چھس سو سینٹیس کیس ریپورٹ ہوئے تھے کرونا وائرس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز میں یہ راحت پہنچانے والی بات ہے کہ سہت یاب ہونے والے افراد کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھارہ ہزار آٹھ سو پچاس مریض سہت مند ہوئے جس کے بعد شفایاب ہونے والے مریضوں کی مجموعہ تعداد پانچ لاکھ تیرپن ہزار چار سو اکھیتر ہو گئی ہے ملک میں اس وقت کرونا وائرس کے تین لاکھ ایک ہزار چھس سو نو فعال کیسز ہیں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مرنے والوں کی تعداد پانچ سو ہے ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعہ تعداد تیریس ہزار ایک سو چوریتر ہو گئی ہے تیلنگانہ ریاست میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے درمیان ایک ہزار دو سو انسٹر کرونا کے نئے کیسز درج ہوئے ہیں ہیدر آباد میں کرونا سے آٹھ سو افراد متاثر ہوئے گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں آٹھ ہزار ایک سو ترپن افراد کا ٹیسٹ کیا گیا ایک ہزار پانچ سو ترسٹ افراد سہتیابی کے بعد دعوہ خانے سے جس چارج ہوئے ریاست میں متاثرہ مریضوں کی مجموعہ تعداد تین ہزار چونتیس ہزار چھس سو اکھیتر کو پہنچ گئی ہے تیلنگانہ ہائی کورٹ نے سیکریٹیریٹ کی امارت کی انہدامی کاروائی روک دینے سے متعلق اپنے حکامات پر اس وہینے کی پندرہ تاریخ تک توسی کر دی ہے واضح ہے کہ پی ایل وشویش فر راؤ نے ہائی کورٹ میں مفادہ آمہ کے درخواست داخل کرتے ہوئے انہدامی کاروائی روک دینے کی خواہش کی تھی عدالت نے اس درخواست پر سماعت کے بعد انہدامی کاروائی روک دینے اور تمام تفصیلات پر مبنی جوابی حلف نامات داخل کرنے کی حکومت کو دی تھی حکومت نے آج جوابی حلف نامات داخل کر دیا جس پر سماعت کے بعد عدالت نے اس مخدمے کی سماعت پندرہ تاریخ تک ملتوی کر دی اور حکمہ التوا میں توسی کر دی وزیر آئی ٹی کےٹی رامارہ انہیں اپوزیشن جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کو کی روک تھام صرف حکومتی معاملہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں کرونا کے معاملے پر سیاست کرنے میں مشغول ہیں انہوں نے اپوزیشن جماعتوں سے سوال کیا کہ ملک میں ایسی کون سی ریاست ہے جہاں پر کرونا پر مکمل خابو پا لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا کیسز کے معاملے میں ہندوستان تیسرے نمبر پر ہے اور وزیر اعظم نردر مہدیس وبا پر خابو پانے میں اکثر ناکام ہو گئے ہیں وزیر کیٹی رامارہ انہیں پیر کے روز زلے محبوب نگر میں نو تعمیر شدہ سرکاری میڈیکل کالیج کا افتتہ انجام دیا اور اس موقع پر ریاستی وزیر اٹالہ راجندر اور سری نیواز گھوڑ کے علاوہ پارٹی کے دیگر خائدین نے شرکت کی وزیر کیٹی رامارہ انہیں کہا کہ پوری دنیا اس سے جان لیوہ مرز کے خیر سے جوج رہی ہے انہوں نے کرونا کے پیش مسلسل انجام دیتے ہوئے کرونا مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں ریاست کے پانچ ازلا میں میڈیکل کالیج خائم کیے جائیں گے کہ ٹی رامارہ انگا کے تقریباً پانچ طبی سینٹرز میں ایک ہزار بستروں کی سہولت موجود ہے ڈاکٹرز کا شکریہ 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 موسیقی وزیر سہت ایٹالا راجندر نے کہا کہ تبی شعبے میں ریاست تیسرے نمبر پر ہے اگرچہ ابتداء میں مشکلات کا سامنا رہا انہوں نے کہا کہ کرونا پر خابو پانے کے لیے موسر طریقے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں ایٹالا راجندر نے کہا کہ ترقی آفتہ ممالک کے مخابلے میں ہمارے ملک کی صورتحال خابو میں ہیں وزیر سہت ای راجندر نے زل محبوب نگر میں نو تعمیر شدہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے افتتاحی تقریب میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زل محبوب نگر گزشتہ دور میں خوشک سالی سے دو چار تھا تام اس سال ریاست میں تقریباً ساٹھ لاکھ میٹرک ٹرن آج کی پیداوار ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست جو خوشک سالی مالی بہران کا شکار تھی آج ملک کے لیے ایک مثالی ریاست بن چکی ہے سی ای 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 ا کالوجی کی پاؤنڈیشن کٹی آرگا ریزتے دنی کٹکو کونی ملی وارچے تلو مزگانے دنی پراغ میچکوڑن زرگیندی رینڈا و اچبککیا مردونٹیز سبکاریا مردونٹی ای کالوجی کی انبندنگ کبکا ویئی پڑکلا آسپتری نرما نانکوڑا شروز منم بوپو چیزکونٹا ہونم دانی کڑا ہٹی تککو کالوجنے کٹکو نہیں مہبو نگر جلہ پرجانی کان ہندھاڑو اجیہ میں نیتگا تھی تیار جارو ہیدراباد میں بڑی تعداد میں کرونا وائرس کے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں بہت سارے شہری ہر روز اس وبائی مرض سے مبتلا ہو رہے ہیں حکام نے شہر میں ہائی ریسک زون کی نشائن دے ہی کیے جہاں پر سب سے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں جن مخامات پر پانچ سو سے زیادہ معاملے درج ہیں ان کو ہائی ریسک زون سمجھا جاتا ہے حکام نے شہر میں ایسے آٹھ زون کی نشان دے ہی کی ہے جن میں مہدی پٹنم، یوسف گوڑا، امبر پیٹ، چندرین گوٹا، چار منار، خطب اللہ پور، کاروان اور راجن نگر حلقوں کی نشان دے ہی کی گئی ہے حکام کو امید ہے کہ ان علاقوں کو زیادہ خطرے والے زون میں تبدیل کیا جائے گا جی ایچ ایم سی کے اہدہ دار مبینہ طور پر ہر زون میں دس سے بیس تک مجموعی طور پر سو سے زیادہ کنٹیلمنٹ زون بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں حکام کو امید ہے کہ وہ وائرس کو دوسرے علاقوں میں پھیلنے سے روک سکیں گے کوویٹ انیس ریاست بھر میں اپنے طولوں عرص کو پھیلا رہا ہے جس سے صحت کی دیکھ بھال کے شوبوں میں اور تپ کے شوبوں کے افراد کے لیے قطرہ بڑھتا جا رہا ہے جو متاثرہ افراد کو بہترین خدمات فراہم کر رہے ہیں سیلنگانہ کے پیدہ پلی زلے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر سری رام جو زلے اسپطال میں کوویٹ انیس وارٹ کے انچارج ہیں شروع سے اس وائرس کے خلاف جنگ میں سرگرم ہیں لیکن اس مرتبے انہوں نے ایک کوویٹ انیس سے متاثرہ مریض کی لاش کو منتقل کر کے اپنی خدمات کا ایک اور کارنامہ انجام دیا اسپطال سے لاش کو منتقل کرنے میں تاخر ہو رہی تھی تو ڈاکٹر نے خود ہی ایک ٹریکٹر میں لاش کو تتفین کے لیے منتقل کیا ڈاکٹر کے اس اخدام کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے یہ مریض کچھ دنوں سے پیدہ پلی ڈسٹی کا اسپطال میں زیر علاج تھا جہاں پر ڈاکٹر سری رام کام کرتے ہیں اتوار کو اس کوویٹ کے مریض کا انتقال ہو گیا لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ٹریکٹر کا ڈرائیور موجود نہیں تھا لاش کو منتقل کرنے میں تاخر ہو رہی تھی یہ معاملہ ڈاکٹر سری رام کی نوٹیس میں لائے گیا تو انہوں نے خود ہی ٹریکٹر چلاتے ہوئے لاش کو منتقل کیا ریاستی وزیر سری نیواز گاؤں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیخہ راو سے میڈیکل کالیج کی تعمیر کے معاملے میں نمائندگی کرنے کے فوری بعد میڈیکل کالیج کی تعمیر کو منظوری دے دی گئی انہوں نے کہا کہ زلے محبوب نگر گزشتہ چھ سالوں کے درمیان ترقی میں آگے بڑھ چکا ہے انہوں نے کہا کہ محبوب نگر کی عوام ماضی میں کسی معاملی بیماری کے علاج کے لیے ہیدرباد جانے کو ترجیح دیتے تھے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈسٹرک سینٹر میں ایک بڑے ڈسپنسری برائی ہے وزیر سرینی واسگارڈ نے کہا کہ اندرون تین سال میڈیکل کالیج کے لیے پی جی سیٹیں مختص کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ دو سو کے قریب طبیعی ملے کے ذریعے عوام کو طبیعی خدمات کی سہولیات دستیاب ہوں گی انہوں نے کہا کہ حکومت نے کارپوریٹ سطح پر رہیش فرام کی ہے وزیر موسوف نے کہا کہ تیلنگانہ کی عوام کو سی ایم کے سی آر اور کے ٹی آر خیادت پر مکمل اعتماد ہے موسیقی 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 مجلسے اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ نے اپنے حلقے کے سرکاری دواخنے میں اپنا کوویڈ انیس کا ٹیسٹ کروایا ان کے علاوہ رکن اسمبلی نام پلی جعفر حسین میراج نے بھی حلقے کے سرکاری دواخنے میں کرون اٹھ کا ٹیسٹ کروایا صدر نشین تیلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ محمد سلیم کی صدارت میں وقف بورڈ کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں مختلف مسائل اور عمر سے مطالب مشاہورت اور تجاویز حاصل کی گئیں اجلاس میں سی ای او وقف بورڈ ایم اے حمید اراکین سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی سابری ایڈوکیٹ زاکر حسین جاوید ڈاکٹر سوفیہ ملک موتسم خان ڈاکٹر نیسار حسین حیدر آگا ایڈوکیٹ وحید احمد بھی موجود تھے بعد ازاں صدر نشین تیلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ محمد سلیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ میں وقف ارازیات کے تحفظ کو یقینی بنائے جائے گا وقف ارازیات پر غیر خانونی خابزین کے خلاف خانونی کاروائی کرتے ہوئے ان کو برخواس کیا جائے گا اس کے لئے ایک سینئر ایڈوکیٹ کی خدمات حاصل کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ سیکیرٹیریٹ میں شہید دو مساجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کی جائیں گی اسی سلسلے میں جلدی چیف منسٹر کے چندر شکھ راو سے ملاقات کریں گے اور وقف بورڈ اجلاس میں آٹھ مساجد کمیٹیوں کو بورڈ نے منظوری دی اس کے علاوہ دس متولیان کو ذمہ داری دی گئی ہے اور ریٹائرڈ ایم آر او کی خدمات حاصل کی گئی ہیں آج بورڈ میٹنگ تھی بورڈ میٹنگ میں آٹھ مساجد کمیٹیوں کے کمیٹیز دالے اور دس متولیس کو کسی کو دو سال کے لیے اپینڈ کرے سکسٹی کری میں کسی کو جو ہری ڈیڈری ہے تو وہ لوگو جو ہے آہ فارٹی ٹو میں بھی اپینڈ کرے اور دوسرا جو ہے بجٹ اپرو ہوا ٹونٹی ٹونٹی ون تک کا اور تیسرا جو ہے دو ایم آروں کو اپینڈ کرے ہم لوگ ریکٹیفیشن کرے اور ایڈوکیٹس سیتانا مورتی بغیرہ بڑے ایڈوکیٹس کو جو ہے کٹلہ ویگم پیٹ کے لیے اور اور بھی جو ہمارے ایم پارٹنٹ پراپٹیز ہیں اس کے لیے وہ لوگو بھی اپینڈ کرے اور ابو اکرم ساپ اور نظیر ایم ساپ کو ان کو بھی بورڈ ریزولیشن یہ کر کے ان کو بھی اپینڈ کرے اور دو ایم آروں کو بھی جو ہے اپینڈ کر دیئے تھے گورنمنٹ سے لے کے اب ریکٹیفیشن کرے اور جہاں بھی مزید درگا اور گریبیارٹس اور جو ہے چلہس آشور خانہس یہ جان جان بھی اگر کچھ ایسا ہے تو وگوٹ کی نوٹیس کے بغیر نہیں کرنا بولکے پورے تیلنگ آنے سٹیٹ پر کچھ ہے تو وگوٹ کی نالج میں لانا وگوٹ کو نوٹیس دینا بگوٹ کی بغیر پرمیشن کی احساس نہیں کرنا بولکے وہ یہ پرمیشن لیے بورڈ میں ریزولیشن لیے اور دوسری چیز بگوٹ کی بغیر کر رہے نا تو وہ اس ساتھ سے لوٹیس دینا بگوٹ اس کے بعد میں جو کرنا ہے پھر بورڈ ڈیسیشن لیں گا اور سب بورڈ سے جو ہے نا سی ایم ساب سے ملیں گے سی ایم ساب سے مل کے نمائندگی کریں گے کہ جہاں جہاں پر بھی واپپرٹیز پر چھلا گریویارڈز بغیرہ ہے اس کو پروٹک کرنے کے لیے سی ایم ساب سے چیف سگیٹری ساب سے یہ کر کے کٹی آر ساب سے نمائندگی کر کے یہ چیزوں کو بچانے کے لیے سی ایم ساب بھی سیکولر ہے ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ چیز کو کئیسا پروٹک کرنا ایک سی ایم ساب سے نمائندگی بھی کریں گے اور ہمارے چیف سگیٹری ساب سے بھی یہ کریں گے سب معلوم یہ ہوا جو سگیٹریٹ میں جو مرزید کو شہید کیا گیا اور لیڈی بات کی نوٹیس میں لات چکے تھے بلکہ معلوم ہے کاغذ نگر کے جنگلاتی ڈیویجن کے پولاراپو پہاڑ پر ایک فیس بلیڈ اخواب کا نظارہ دیکھنے کے بعد لوگ محضوظ ہوئے اس خواب کو تیلنگا میں پہلی مرتبے دیکھا گیا یہ منظر کاغذ نگر کے جنگلاتی ڈیویجن کے تحت واقعے پنچل پیٹ رینج میں نندی گام کے باہر دیکھا گیا پنچکل پیٹ فارس رینج آفیسر ستلاہ وینو گوپال نے کہا کہ تیلنگانہ میں پہلی بار ایک رو روفس بلیڈ کی ریکارڈنگ ایک پہاڑ پر کی گئی یہ نسل شازو نادر ہی تیلنگانہ میں دکھائی دیتی ہے اس قسم کے اخواب عمومن سرسبز و شاداب جنگلاتی یعنی نلہ ملہ جنگلات جیسے گھنے جنگلات علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہجرت کر لیتے ہیں یہ خوش آئندہ بات ہے کہ اس قسم کے اخواب ہجرت کر کے تیلنگانہ علاقے میں بھی نظر آ رہے ہیں ہیدراباد کے علاوہ تیلنگانہ کے کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے آج سے پہل سے ہیدراباد میں موسم اچانک تبدیل ہو گیا اور بارش ہوئی جس کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا اور ٹریفک کی عام درفت میں قلل پڑا میکمہ معصومیات میں اگلے دو دنوں کے دوران ریاست بھر میں زبردست بارش کی پیش قیاسی کی ہے جمع فرس کی love چندرین گھٹا پولیس نے ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے کمار ماری علاقے میں خمار بازی میں مصروف سات افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے بہتر ہزار روپے نقض ضبط کر دیئے چندرین گھٹا پولیس انسپیکٹر کے مطابق چونتیس سالہ حفیظ خان تینسی سالہ مرزا اکرمبیک اکتیس سالہ مطین پاشا اکتیس سالہ شیخ پاشا بیالی سالہ شیخ فرید تینس سالہ محمد مجیب بتیس سالہ محمد واجد اور بتیس سالہ شیخ علی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف کیس ریجسٹر کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا کمیشنر ٹاس فورس ویس زون نے ایک اطلاع پر افضل ساگر مانگڑ بستی کے گھر پر دھاوا کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کیا اور ان کے خبزے سے ایک سو چالیس کلو گانجہ زبط کرتے ہوئے ان کو حبیب نگر پولیس کے حوالے کیا پولیس نے ان کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے ان کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے موسیقی 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 ہیدربا سٹی کانگریس کے سینئر ریڈر جی نریندر یادو کی کرونا وائرس سے موت ہو گئی لاکڈاؤن کے دوران انہوں نے غریبوں اور ضرورت مندوں میں اشیاء کی تقسیم اور دیگر سماجی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور کرونا وائرس سے متاثر افراد کی بھی کافی مدد کی تھی چند روز قبل ہی وائرس سے متاثر ہوئے تھے اور شہر کے یشدہ اسپتال میں زیر علاج تھے اور آج دوران علاج چل بسے وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمان نے حریتہ حرم پروگرام کے ایک حصے کے طور پر زلے کھمم کے علاقے مصطفیہ نگر میں شجرکاری انجام دی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہر کو سر سبز و شاداب کرنے کے لیے پودوں کی دیکھ بھال ضروری ہے اس موقع پر ان کے ہمراہ ایمیل سی بلسانی لکشمن آرہائنا میر پاپلال مینسپل کمیشنر انورا جہنتی فارسٹ آفیسر پراوین ٹی ایس پارٹی آفیس انچار آر جیسی کرشنا کارپوریٹس عہدہ داروں کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے پب جی کھیلنے سے منع کرنے پر ایک لڑکے نے خودکشی کر لی یہ واقعہ ریاست آندھر پردیش کی زلے چطور میں پیش آیا ذرائع کے مطابق چودہ سالہ شام پرساد ساکی نے پلاما نیرو شری نگر کالونی مسلسل پب جی گیم کھیل رہا تھا جس پر اسے اس کے باپ نے ڈانٹا ماں باپ کی ڈانٹ پر دل برداشتہ لڑکے نے اپنے مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی بنجارہ ہلس میں رکنے راجیہ سبھا یشونت کمار کے شروع کردہ گرین انڈیا چیلنج کے تیسرے مرحلے میں جی ایچ ایم سی میر بی رام مہن خیرت آباد رکنے اسمبلی ناگندر رکنے راجیہ سبھا سنتوش کمار فلم سٹار شطر آنند اور دوسروں نے حصہ لیا اور اس موقع پر فلم سٹار نے اس پارک کی کفالت کی ذمہ داری لی کوئیڈ انیس سے تیروپتی میں واقعی ایک نیوز چینل میں کام کرنے والے ایک سینئر ویڈیو صحافی کی حالاقت کے بعد زلے کے آئی اینڈ پی آر کے اہدہ داروں نے پیر کو صحافیوں کی ٹیسٹ کا احتمام کیا صحافیوں نے اپنے ساتھی کی موت پر خوف کا اظہار کیا ہے دسٹرک پبلک ریلیشن آفیسر اس پدمجان نے اس معاملے کو زلہ کلیکٹر ان بھارت گپتہ ڈی ایم اینڈ ایچ او ڈاکٹر ایم پنچالایا اور ڈاکٹر اہدہ داروں کے روبر اپیش کیا اور تیروپتی میں کام کرنے والے تمام صحافیوں کا فوری کرونا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت کا اظہار کیا آلہ اہدہ داروں اس پر مضبط رد ملکہ اظہار کیا اور شہر میں کام کرنے والے صحافیوں کو خون کے نمونے لینے کے انتظامات کیے سوائپس لینے کے لیے موبائل گاڑی کو ٹی ٹی ڈی مادھورم ریسٹ ہاؤس کو منتقل کیا آنترہ پردیش کے ڈیپٹی چیف منسٹر امجد باشا بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے ہمراہ ان کی اہلیا اور بیٹی بھی وائرس میں مبتلا ہیں ذرائع کے مطابق دو دن پہلے کڑپا میں امجد باشا نے کرونا ٹیسٹ کروایا تھا جس میں ان کی ٹیسٹ ریپورٹ مضبط پائی گئی اس کے بعد ان کی اہلیا اور بیٹی کا بھی ٹیسٹ کروایا گئے دونوں بھی متاثر پائے گئے جس پر ظلہ انتظامیاں نے انہیں جمعہ کی رات ایک بجے تیروپتی کی اسٹیٹ کوویڈ اسپتال منتقل کرتے ہوئے علاج شروع کیا تھا ان تینوں کو علایدہ کمروں میں رکھا گیا تھا اسپتال کے ڈائریکٹر بھومہ وینگمہ نے بتایا کہ ان کی صحت حال بہتر ہے اور تاہم بہتر علاج کے لیے اتوار کی شام انہیں ہیدراباد کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا ہے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے پیر کے روز کوویڈ انیس سے لڑنے کے حکومتی داؤں پر سوال اٹھایا انہوں نے سوال کیا کہ کیا وائرس کے خلاف جنگ میں ہندوستان ایک اچھی پوزیشن بھر ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے سوال کیا انہوں نے ہندوستان کے یومیاں اوسط کوویڈ کی تعداد کا بھی ذکر کیا جس میں جنوبی کوریا اور نیوزی لینڈ جیسے دوسری ممالک کے مقابلے میں مستقل اضافہ دیکھا گیا ہے جس میں کیسوں میں مستقل کمی واقع ہوئی ہے راہل گاندی کوویڈ بہران سے نمٹ اپن حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ صورتحال سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں اب ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل قدا حافظ موسیقی